ایک عدیقاری نے آروپ لگایا کہ سال 1990 کے دشک میں دیویندر سنگھ نے سب انسپیکٹر رہتے ہوئے ایک آدمی کو افیم کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا لیکن کچھ ہی دیر میں اس آدمی کو تو چھوڑ دیا لیکن افیم اپنے پاس رکھ لی اور بعد میں اس افیم کو بیچ دیا اس طرح کے آروپ دیویندر سنگھ پر اپنے کریئر میں لگتے رہے اس کے بعد ان کی اس شکایت پر اس وقت کاروائی بیٹھی تھی جاج ہوئی تھی اور جاج میں وہ پاک صاف نکلے اور بچ کے نکل گئے اسی طرح سے دیویندر سنگھ کا کریئر اسی طرح کر رہا ان کی شکایتیں ہوتی رہی آلہ عدیقاریوں سے اور ان کے خلاف کئی بار جاج بھی بیٹھی لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طرح قسمت کے سارے بچ کے نکل گئے اور اسی طرح سے جوب کرتے رہے آج وہ ڈی ایس پی کے پت پہ تینات تھے اور دو آتنک وادیوں کے ساتھ پکڑے گئے ایسی خبر ہے کہ وہ ان کو جمہو کشمیر سے نکالنے کی کوشش میں تھے اور ایسی شاید وہ انہیں ائرپورٹ لے جا رہے تھے ائرپورٹ سے دلی یا پھر کہیں اور صدق کے رہے کیونکہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا جمعہ انہی کے پاس تھا تو شاید وہ انہیں ائرپورٹ سے سیف پیسج دے رہے تھے جمہو کشمیر سے نکلنے کا لیکن ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے افجل کنیکشن کے کیا تھا ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کا افجل کنیکشن دراصل میں جب افجل کرو جیل میں تھا اس وقت اس نے ایک پتھر لکھا تھا ایک خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ جیل میں ہی ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ جیل سے باہر نکل بھی گیا تو دیویندر سنگھ اس کو پریشان کرے گا وہ دیویندر سنگھ کس طرح سے پریشان کرے گا اس بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا لیکن دیویندر سنگھ پر جب سنسد پہ حملہ ہوا تھا اس وقت بھی چرم پنتیوں نے آروپ لگائے تھے جس وجہ سے بھارت اور پاکستان میں یوت تک کی نو بتا گئی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ نے افجل کرو کی کہیں نہ کہیں مدد جرور کی تھی اور افجل کرو ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کا ہی مقبیر تھا اس طرح کے تمام آروپ لگے لیکن بات یہ ہے کہ جب افجل کرو کو فاسی ہو گئی اس کے چار دن بعد وہ پتر سامنے آئے تھا اور اس پتر کی کبھی بھی چارچ نہیں ہوئی اور ڈی ایس پی دیویندر سنگھوں ہی پاکستان بنے رہے پچھلے سال ان کو راشت پتی میڈل بھی ملا لیکن پچھلے سال سے ہی ان پر سب سے زیادہ آروپ لگتے رہے کہ وہ چرم پنتیوں کی مدد کر رہے ہیں وہ آتنک وادیوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہر بار وہ پاکستان نکلے لیکن جس طرح سے ان کی شکایتیں مل رہی تھی جمہو کشمیر پولیس سے لے کر آرمی دھگھر کوئی ان پر نجر رکھے ہوئے تھا اور ان کو رنگے ہاتھ پگڑنا چاہتا تھا اور وہ موقع مل بھی گیا جہاں وہ دو آتنک وادیوں کو کے پاس ایک گاڑی میں بیٹھے ملے جس میں ایک اے فورٹی سیون اور ہینڈ کرنیڈ بھی ملے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سب سے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دو آتنک وادیوں میں جو ایک آتنک وادی ہے وہ پہلے پولیس والا تھا وہ کونسکیبل سے 2013 میں بھرتی ہوا اور 2018 میں ہتھیار چوری کر کے رہسے میں ہی ڈھنگ سے قائب ہو گیا اور کل ملا کر دیکھا جائے تو ڈی ایس پی دیویندر سنگھ پر ان کے پورے کریئر میں آروپ لگتے رہے اور وہ اپنی اچھی قسمت سے پورے کریئر میں بچتے رہے اور اب جب ان کی سرویس کے دو تین سالی بچے تیاب آ کر وہ دبوچ میں آئے ہیں آرمی کے اور پولیس کے اس کے علاوہ آئیچی نے اصاف کر دیا جب مو کشمیر کہا کہ دیویندر سنگھ کے ساتھ ایک آتنک وادی جیسا سلوک ہی کیا جائے گا وہ ہمارے لئے ایک آتنک وادی ہے اس کے علاوہ جب سوال پوچھا گیا کہ پولیس میں دیویندر سنگھ جیسے اور لوگ ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بلکل بھی نہیں پولیس میں کوئی بھی بھارک آدمی نہیں گھستا اگر کوئی پولیس میں بھرتی ہو نہیں ایک بات کسی کا من بدلتا ہے تو وہ ہمارے لئے آتنک وادی ہی ہے کہ جو بھی یہ ڈی ایس پی دیویندر سنگھ کا جو ہوگا سو ہوگا لیکن ان کے پریوار کے لئے تھوڑا بورا جرور لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو کہ ان کے پریوار کو اب جب ان کا بیٹھا ان کی بیٹیاں جائیں گے ان کے ماتا پیتا جائیں گے ان کو ایسے کہا جائے گا کہ بھئی یہ آتنک وادی کی فیملی سے بھی لوگ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اس بات کے لئے بورا جرور لگے گا ہم تو بس یہی چاہتے ہیں کہ بھئی دیویندر سنگھ نے جو کیا وہ کیا لیکن اس کی سزا ان کے گھر والوں کا نہ ملے اور جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کے آس پاس وہ بلکل بھی تانے نہ مارے تو چلیے دوستو میں راہل جوڑری فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی سی طرح کی تیش دنیا بولیورڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جہم آتا تھی